یہ قسط میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عریب کے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف وہ مہیر کے گھر میں شادی کی تقریبات چل رہی ہوتی ہے کیونکہ شادی کا دن ہوتا ہے سب لوگ دو لے کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاں کہ جلدی سے نکاح کی رسم کو ادا کیا جائے اسی درمیان ہی عریب کی ماما مہیر کی ماما کو فون کرتی ہے کہ ہم اس نکاح کیلئے نہیں آ رہے کیونکہ بیٹا تو تمہارا جیسی بیٹی کو بلانا بھی پسند نہیں کرتا تو شادی تو بہت دور کی بات ہے جب مہیر کی ماما یہ سب باتیں سنتی ہے تو بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے اور اس کو بہت شوک ہو جاتی ہے کہ آج تو میری بیٹی کی شادی ہے اپنے اشتر کو کیا مو دکھاؤں گی اور اپنے شوہر کا سامنا میں کس طرح سے کروں گی عریب کو اس بات کا بتا نہیں چلتا کہ مہیر کی ماما کو فون کیا جا چکا ہے اور وہ بھی میسیز بینش نے کیا ہے کہ ہاں مشاہدی کے لیے نہیں آ سکتے مہیر کی ماما شوہر کو عریب کے نا آنے کے طرح دیتی ہے جس سے مہیر کا پپا بہت زیادہ سرب ہو جاتا ہے اور وہ بہت زی ٹینچن میں آ جاتا ہے کہ بہت سارے انتظامات ہو چکے ہیں اور جس بیٹی کی بیرات گھر سے واپس چلی جاتی ہے وہ بیٹی سارے زندگی اپنے باپ کی تحلیز پر پڑھی جاتی ہے کیونکہ لوگ اس بات پک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے اس وجہ سے بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی تو وہ سارا کسوروار بیٹی کو ہی تسلیم کرتے ہیں اس تمام واقعے سے عریب بالکل بھی لا علم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے پاپا کی دیکھ بار میں لگا ہوتا ہے اسے اچانک اٹیک آتا ہے جس کے وجہ سے اس کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کو ہسپٹر ایڈمٹ کر دیتے ہیں مہیر کے والد سارا کو مہیر سے شادی کرنے کے لیے بولتے ہیں اس رضا مندی سے پہلے مہیر سارا سے عریب کی واپسی کی درخواست کر چکی ہوتی ہے اور وہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتی کہ سارا کا مہیر سے ہو وہ اس کو اپنی قسم دیتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے تم اسے شادی نہیں کرو گی اس بات پر رضا مندی کا اظہار کرتا ہے کہ تم ٹینچن نہ رو میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میرا مقصد تم سے شادی کرنے نہیں ہے میں زندگی کی ہر کوشی دینا چاہتا ہوں مہیر کا پپا بہت زیادہ شرب ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ ٹینچن میں آ جاتا ہے کہ بہت سارے انتظامات ہو چکے ہیں اور جس بیٹی کی بیرات گھر سے واپس چلی جاتی ہے وہ بیٹی سارے زندگی باپ کے تحلیز پر پڑی جاتی ہے کیونکہ لوگ اس بات پک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے اس وجہ سے بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی تو وہ سارا قصوروار بیٹی کو ہی تسلیم کرتے ہیں این موقع پر جب دونوں کو سٹیج پر لیا جاتا ہے تو مہیر کے سامنے ساد شادی سے انکار کر دیتا ہے اور سٹیج سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اگلے دن مہیر ساد کے لے کا ہسپٹل جاتا ہے جہاں عریب کے پاپا کے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے اور مہیر عریب کی اس طرح سے شادی پر نہ آنے کے ویسے بہت زیادہ نرازی کا اظہار کرتی ہے اور وہ بعد میں عریب اس کو بہت زیادہ بناتا ہے ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ تم نے سب کے سامنے میرا مزاق اڑا ہے اور میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی کہ میری والدین پر بدنامی کا باعث بنی ہے میں اس کو کبھی معاف کر دوں مہیر عریب کو معاف کر نکلی تیار نہیں ہوتی مہیر عریب کی